مہترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ تلائے خاص الخاص کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو پہلے یہ بتاؤں گا اس کے اندر کہ کون کونسی جڑی بوٹیوں سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کے بعد جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھئے سب سے پہلے آپ آبِ ادرک آبِ پیاز آبِ لسن آبِ چمیلی ہر ایک آدھا پاؤ اور اس کا بدل روغنِ چمیلی بھی ہے یعنی روغنِ چمیلی بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ہر ایک آدھا پاؤ لے کر کے ڈال لیں پھر بیر بہوٹی تیتیس گرام مال کنگنی پچپن گرام خراتین یہ آپ لے لیں تیتیس گرام کچلا چودہ گرام ریگ ماہی چودہ گرام آمبہ حلدی چودہ گرام لونگ بائیس گرام جائفل بائیس گرام زافران تین گرام بادام چودہ گرام اور روغنِ بیزائے مرگ پانچ تولہ روغنِ زیتون دو سو پچاس گرام روغنِ کنجن دو سو گرام یہ ہو گیا آپ کا عجزہ یعنی اس کے اندر جو جڑی بوٹی ہم نے شامل کی ہیں وہ یہ ہیں اب دیکھئے اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیر بہوٹی زافران بادام اور روغنِ بیزائے مرگ کے علاوہ باقی تمام ادویہ تیل میں ڈال لیں باقی پانی تمام جو ہے میں مکس کر لیں بلکہ ہلکے آنچ پر اس کو جلانے کے لیے رکھ دیں جب پانی خشک ہو جائے اور ادویہ سرخ ہو جائیں سفوف کر کے بیر بہوٹی ڈال کر اتنا کھرل کریں کہ تیل ہو جائے بعد میں روغنِ بیزائے مرگ ڈال کر اچھی طرح کھرل کریں پھر باقی روغن ڈال کر تین گھنٹے کھرل کر کے محفوظ کر لیں یہ اب آپ کا نسکہ جو ہے تیار ہو گیا ہے اب جو لوگ ہست میتھون کر لیتے ہیں ان کو کیا کیا پریشانی آ جاتی ہیں تو دیکھئے عزوے تناسل بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس میں ٹیڑاپن ہونے لگتا ہے مستزنی یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے ذریعے نوجوان اپنی جنسی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے مادہ منویہ خارج کرتے ہیں اس عمل سے نوجوانوں کو وقتی طور پر لذت اور تسکین تو مل جاتی ہے لیکن اس لذت کا خمیازہ مردانہ کمزوری کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے جب کوئی نوجوان اپنے ہاتھوں سے عزو تناسل کو رگڑتا ہے تو عزو کے بال سے باریک شریانیں یا تو پیچک جاتی ہیں یا پھر کوئی شریان پھٹ کر اس کا خون شریان میں جم جاتا ہے جس سے شریان میں خون کی آمد و رفت معتل ہو جاتی ہے مستزنی سے عزو تناسل کے پٹھوں میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس سے پٹھوں میں تناو نہیں آتا شریانوں میں خون کے نہ پہنچنے پٹھوں میں تناو نہ آنے اور جلد ڈھیلی ہو جانے کے باعث عزو تناسل کا اکڑاؤ سختی تناو اور جوش بلکل ختم ہو جاتا ہے زیادہ تر نوجوان بات روم میں مستزنی کرتے ہیں اور پھر فوراں ہی عزو تناسل کو پانی سے دھو لیتے ہیں اس طرح گرم عزو پر تھنڈا پانی لگنے سے عزو کے پٹھے ناکارہ ہو جاتے ہیں مشتزنی یا اغلام بازی جیسے گندے فیل کے باعث نہ صرف عزو کا اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ جڑ سے پتلا اور ٹیڑا ہو کر مرد کے لیے شرمندگی کا سبب بنتا ہے تو یہ اس کے جو کمزوریاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس تلے کو استعمال کرنے سے عزو تناسل کی ساری کمزوریاں بلکل انشاءاللہ دور ہو جائیں گی سستی ٹیڑا پن پتلا پن چھوٹا پن دور ہو جائے گا اور جن کو تناؤ نہیں آتا ہے وہ تناؤ کی کمی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ اس تلے کو لینا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے ڈسکریپشن میں اپنا نمبر دے دیا ہے آپ کونٹیکٹ کر کے اس تلے کو حاصل کر سکتے ہیں یا پھر کسی اچھے ماہر حکیم سے آپ وہاں پر بنوا سکتے ہیں اور تیار کیا ہوا آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سے بھی مل جائے گا انشاءاللہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں